ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا پوزیٹیو فیڈبیک اور میکنیزم کیسا تھا مطلب کوئی بھی چیز ایک دوسرے کی ساتھ کیسے ریلیٹیٹ تھی اگر آپ ٹول میکنگ کی بات کریں تو ٹول میکنگ ہوا کیسے ہوگا تو لیفٹ میں ٹاپ پہ دیکھیں گے آپ انگریز ان سائز اینڈ کیپیسٹی آف برین تو جب آپ کا سائز بڑا ہوگا اور کیپیسٹی بڑا ہوگا برین کا تو اس سے کیا ہوگا آپ اس کو ایکسٹر یوز کریں گے آپ سوچیں گے زیادہ آپ کا ایمیجینیشن کی پاور بڑھے گی تو اس سے انہوں نے کیا کرتا ہے ٹول بنا دیا اور جب ٹول بنا دیا اس ٹول سے بھی وہ دیکھو آپس میں دونوں ایروز کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اوپر سے بھی نیچے آ رہا ہے اور ایرو جو ہے وہ آپ کا نیچے سے اوپر بھی جا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ اگر آپ کا جو برین ہے وہ ٹول بنا سکتا ہے تو وہ ٹول بھی آپ کے برین کو اور سمارٹلی یوز کرنے کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ ان ٹول کا کیسے یوز کریں گے آپ اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے وہ آپ یوز کریں گے تو یہ اس کے بیچ میں کیا بتا رہا ہے وہ ایک میکنیزم منایا ہے کہ کیسے یہ آپ کے پاس انٹرکنیکٹڈ ہیں یہ انفلوینس کرتے ہیں ایک دوسرے کو اس کا جب برین سائز بڑا کیبیسٹی بڑی تو ان کا آپ لیفٹ بارٹم میں دیکھیں گے ویجوال جو اس کا سرویلنس تھا ان کا وہ بڑا ان کا جو دسٹنس تھا وارکنگ کا وہ بڑا ٹیک ہے نا وہ ہنٹنگ کے لیے جانے لگے لانگ دسٹنس کے لیے تو یہ ساری چیزیں ان کے بڑھنے لگے اب رائٹ ٹاپ میں دیکھیں گے تو آپ کے جو ہاتھ ان کے فری ہو گئے کیونکہ دو پیروں میں وہ چل رہے تھے تو ان کے جو ہاتھ فری ہو گئے وہ ٹولز رہے جا سکتے ہیں انفرنٹس کا مطلب ہوتا ہے تو نوزاد کوئی بھی چیزیں ہو جو بچے ہوں یا کوئی بھی اوبجیکٹ ان کو اپنے ساتھ وہ لے کے جا سکتے تھے اس کے بعد جب اپ رائٹ وارکنگ تھا تو یہ ہر چیز اس سے کنیکٹڈ ہے اپ رائٹ وارکنگ ہے تو وہ لمبا ڈسٹنس تک جا سکتے ہیں اپ رائٹ وارکنگ ہو گا تو ان کے ہاتھ فری ہو جائیں گے تو یہ سارے چیزیں کیا ہے ایک میکنزم ہے جو ایک سب کو ایک چیزوں کو ایک دوسرے سے وہ انفلینس کرتا تھا اب جیسے کہ ہم نے بات کری تھوڑا سا اور اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے بائی پیڈلیزم کی بات کری کہ وہ دو پیروں میں چلنا سٹارٹ ہوا تو اس سے فائدہ کیا ہوا جب ان کا دو پیروں پر چلے تو ان کا جو پوشٹر تھا وہ اپ رائٹ ہو گیا وہ مور ایفیشنٹ ہو گئے ٹھیک ہے نا ان کے ہاتھ فری ہو گئے تو اس سے ان کے انرڈی بچنے لگ گئی ان کے ہاتھ فری ہو گئے تو وہ اس سے کیا کرنے لگے آپ کے باقی جو ٹولز تھے یا جو کوئی بھی ان کا جو سامانت اس کو کیری کرتے تھے جب وہ دو پیروں میں چلتے تھے تو ان کی جو اینرڈی سیف ہوتی تھی وہ رننگ کے لئے اس کو یوز کر سکتے تھے لنبے سمیہ تک چل سکتے تھے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملی ہیں اس کے بعد ہم سیکنڈ پیرہ میں بات کریں اگر ہم بات کریں 2.5 ملین ایئرز اگو کی تو وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ آپ کے پاس فیز آیا گلیسی ایشن کا جسے کہ آپ آئی سیچ کی بات کے نام سے بھی چانتے ہیں ٹھیک ہے نا when large parts of the earth were covered with snow there were major changes in climate and vegetation تو اب آپ کو پتا ہے جب پوری برف سے ڈھک جائے گا تو جو پلانٹس ہوں گے جو آپ کے گراس لینڈس ہوں گے وہ چیزوں میں کیا آئے گا ڈیفرنسز آئے گا بہت سارے چیزیں چینج ہوں گیا آپ کا اس کے بعد تیمپریچر چینج ہوا رین فال کا جو پیٹن تھا وہ چینج ہوا گراس لینڈس کا جو ایکسپینڈ ہونے لگے ایریا جو ٹھیک ہے اور جو آپ کے فارس تھے وہ گریجولی کیا ہوگے ختم ہونے لگے چیزیں دھیرے دھیرے ٹھیک ہے اور آپ کے جو آسٹریلو پتہکس تھے وہ کیسے ریپلیس ہوئے وہ آپ کے ریپلیس ہوئے آپ کے باقی انیمل سے باقی ہومنس کا جن کو کیا آپ کا جن اس ہومو کہا جاتا ہے کیونکہ جو آسٹریلو پتہکس تھے وہ ڈیپینڈنٹ تھے کس پہ فارس پہ وہ میں موسٹی کہاں رہتے تھے پیڑوں پہ رہتے تھے فارس پہ رہتے تھے اور جب وہ فارس کم ہونے لگے تو ان کی جگہ دھیرے 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 کس نے لینا سٹارٹ کیا ہومو اس لینا سٹارٹ کیا ٹھیک ہے نا اب ہومو کیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ہومو is a word meaning men اب men کا مطلب یہ ہی نہیں ہے کہ only men وومن بھی اس میں ہو گئے ٹھیک ہے اب جو سائنٹس تھے انہوں نے یہ سارے چیزیں کیسے ڈسٹنگوش کی کہ سپیسیز کو کس طریقے سے انہوں نے سیپریٹ کیا جو ان کے فوسلز تھے ان کو کیسے انہوں نے ڈیفرنشیٹ کیا جو کیا آپ کے الگ الگ ناموں سے جانا جاتے ہیں جیسے کیا اب اگر بات کریں ہومو ہیویلس کی بات کریں تو وہ جو ہومو ہیویلس تھے وہ آپ کے ٹول میکر کے نام سے انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا اس کے بعد جو ہومو ایریکٹرز تھے ان کو انہوں نے اپ رائیڈ من کے ایک کریکٹر سٹک دی ان کو کہ جو ہومو ایریکٹرز تھے وہ اپ رائیڈ من تھے اس کے بعد جو ہومو سیپیئنس تھے وہ کیا تھے بدھیوان اور سوچنے والا انسان تھا تو اس طریقے سے انہوں نے ان کو ڈسٹنگوش کیا آپس میں اب چلی آگے دیکھتے ہیں جو فوسلز تھے آپ کے پاس ہومو ہیبلس کے وہ آپ کے ایتھوپیا سے ملتے ہیں آلوویا جارج تنجانیا سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو آپ کے ایریکٹرز کے ہیں ہومو ایریکٹرز کے جو ایویڈنس ملتے ہیں وہ آپ کو ایفریکہ اور ایشیا سے ملتے ہیں جو کیا آپ کے کہاں ہیں ترکانہ کینیا موژے کی ریٹو اور سنگیرن جاوہ یہاں سے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ سارے ایفریکہ کے جو جگہوں کے نام میں ٹھیک ہے تو وہاں سے سارے چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ بات کریں جبکہ ایس دہرلی تیٹ ہومویڈنس مائیگریٹرز ایسٹ ایفریکہ تیو سدن اور ایسٹ ایسٹ ایسیا اور پرہیپس تیو سم تیم بیتوین 2 to 1.5 ملین ایرز اگو تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہی سے اس کے بات دھیرے دھیرے کیا ہو گیا ہومویڈنس نے اپنا ٹریول سٹارٹ کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جب چلنے لگ گیا لانگ ڈسٹنس جانے لگ گیا تو انہوں نے دھیرے دھیرے کیا کیا آپ کا آپ کا سدن پارٹ میں آپ کے جو نورڈن پارٹ ہے وہاں انہوں نے سینٹر سے دور دور موف کرنا سٹارٹ کیا اس کے بعد وہ ایشیا کے سدن پارٹ میں نورڈن اسٹن پارٹ میں وہاں جانا سٹارٹ کیا یوروپ میں جانا سٹارٹ کیا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں تب ہی پوسیبل ہو پائی جبکہ وہ آپ کے بائی پیڈلزم کو فالو کرنے لگ گئے ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس میپ ہے آپ یہاں سے بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں آپ کے پہلے سینٹر میں دیکھیں گے تو آپ کو کینیا تنجانیا ایتھوپیا آپ کو یہ سب دیکھنے کو ملا ہے سومانیا تو اس کے بعد یہ سارے یہاں سے شفٹ ہونے لگے ٹھیک ہے ان کے بعد یہ ادھر آپ کے نورڈن اور سدن پارٹ کی طرح جانا انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے نا تو اب چلو اور دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈرائیو کر لیتے ہیں کیسے آپ کا نام تھا کیسے ان کو کیا گیا تھا چلی دیکھتے ہیں اب جو آپ کے نام تھے فوسلز کے وہ نام کیسے پڑے ہوں گے وہ مینلی ان کے جو نام تھے وہ کیسے پڑے جہاں سے اس پلیس کے بارے میں آپ کو ملا ہوگا جانکاری جس پلیس میں وہ فوسلز ملے اس پلیس کے نام سے ہی وہ جو سائنٹس لوگ تھے ان لوگوں نے کیا گیا ان کو تھوڑا سا نام دیا گیا اسی طریقے کا جس سے کہ ان کو آرام سے کٹیگرائز کر سکے ڈسٹرنگیس کر سکے ان کو آسانی سے تو دیکھیں کہ جو فوسلز آپ کو ملے ہائیڈل برگ سٹی میں جرمنی میں ان کو ہومو ہائیڈل بگنسز کہا گیا جو آپ کے ہائیڈل برگ میں ملے تو ان کو ہائیڈل بگنسز کہا گیا اسی طریقے سے جو آپ کے نیڈر ویلی میں آپ کو جو فوسلز ملے ان کو کٹیگرائز کیا گیا ایک طریقے سے ہومو نیڈر تھلینسز تو ان کو یہ نام دیا گیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ کے حساب سے ان فوسلز کو اس طریقے سے نام دیا گیا ٹھیک ہے نا The earliest فوسلز from Europe are the ہومو ہائیڈل بگنسز and ہومو نیڈر تھلینسز تو یہ جو آپ کے یوروپ سے آپ کو فوسلز ملتے ہیں وہ ان دونوں کے ہی ملتے ہیں Both belongs to species of آرکک ہومو سیپینس جن کو کیا آپ کا ہومو سیپینس کا older فارم بھی کہا جاتا ہے The فوسلز of ہومو ہیڈل بگنسز have a wild distribution having been found in Africa Asia Europe تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ ہیڈل بگنسز تھے وہ کتنے آپ کے separate تھے کتنے آپ کو فیلے اویے تھے وہ ایک جگہ سے آپ چاہے تو آپ Africa کے بات کریں اسیا کی بات کے ہر جگہ ان کو دیکھنے کو ان کے فوسلز ملتے ہیں اب ہم بات کریں اگر نیڈرثل وہ کیا تھے آپ کے زیادہ تر occupied تھے یوروپ میں اور ویسٹر اور اسٹر ایشیا کی طرف وہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے اور رفلی اس کا سمیہ ہے 35,000 years کے بیچ میں تھا اور دیرے دیرے وہ کیا ہوگی اس کے بعد وہ disappear ہوگی ایک طریقے سے یوروپ سے 35 years ago کی ٹائم پہ ٹھیک نا تو یہ میرے لئے آپ بہار کو نکلا ہوا جو کم تھا اور جو ان کے ٹھیک تھے وہ بھی چھوٹے تھے آپ کو ہم نے پہلے بھی اس میں ڈسکس کیا ہے تو آپ کا جو انکریز برین سائز تھا وہ کیا تھا آپ کا ایسوشییٹ بڑھا بڑھا ہوگیا تو انکریز ہوا اور جو انکی میموری جو انکی دائم پیٹن چینج ہوگا اس کیا جو بہار تھا اس کے پاس دیرے دیرے آپ کا اگری کلچر میں آیا ہوں گے تو اس کے بعد جو 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 اور ٹی تھے وہ اس کا ریڈیوز ہوتا چلا گیا ٹھیک نا یہ ساری چیزیں بہت سمی میں ایوال چلی آگے دیکھتے پیپل آف ورل کا مطلب ہوتا ہے کہاں کب اور کون آپ کس طریقے سے رہتے تھے اگر ہم بات کریں 5 سے 1 million years ago کی تو آپ کے جو main تھے وہ کہاں رہتے تھے آپ کے australopithecus اور homo اور homo erectus تھے وہ کہاں رہتے تھے آپ کریں اور وہاں سے 40 thousand years ago کے بات کریں تو جو آپ کے homo erectus تھے arky sapiens تھے nid earth تھے homo sapiens تھے یا جو modern humans تھے وہ آپ کے ایفریکا ایشیا یوروپ اور middle altitudes تک پہنچ چکے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں 45 thousand years ago کی تو اس time آپ کو کہا دیکھ نیرد تھے یا modern humans تھے وہ آپ کا یوروپ میں تھے اسیا پیسیفک آئیلنڈ میں تھے سب جگہ دیکھ نیرد ملتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں the story of human evolution modern human beings تو آپ کے جو evolution ہوا وہ کیسے ہوا اس کے بعد جو آپ کا modern human beings تھے وہ کیسے آئے وہ بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں if you look at the chart آگر آپ چارٹ کو دیکھیں گے آپ پڑھیں گے کس time پہ کہاں پہ کیا ہوا وہ آپ یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا وہ realized the question of the center of human origin was there a single center were there several تو اس کا مطلب ایک question آپ دیمارک میں آتا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ دیرکا سے دیکھ سکتے ہیں جو homo sapiens تھے وہ different different part میں تھے ایفریکا کے ٹھیک ہے تو اس سے کوشن آتا ہے کی کیا جو ہوئی تھی ٹھیک ہے تو چلی دیکھتے ہیں کیا اس میں جو سوچ ہے دیکھ ہے the issue of the place of origin of modern humans have been much debated تو آپ کو دیبیٹ کیا گیا ہے کوشن کی جو modern humans تھا وہ کہا پہ ایک طریقہ سے origin ہوا ایک جگہ پہ ہوا یا different جگہ پہ ہوا ڈائیورجن views have been expounded one advocating the regional community model ڈائیورجن community model جہاں بھی ہم آگے دیکھیں گے multiple regions of origin جہاں پہ بہت سارے جگہ پہ origin ہوتا ہے اور دوسرا کہتا ہے replacement model جو یہ کہتا ہے کہ single جگہ Africa میں single جگہ پہ human کا origin ہوا تھا تو ہم دیکھ لیں کوئی بات نہیں دونوں کو سمجھیں گے according to the regional community model archic homo sapiens in different regions gradually evolved at different rates and into modern humans تو جو آپ کا regional community model کہتا ہے اس نے کی اب میں نے جیسے آپ کو بتائے کہ وہ الگ الگ جگہ پہ ان کی originate ہوئے وہ اور ان کا جو rate of development تھا وہ بھی کیا تھا الگ الگ تھا یہ کون کہتا ہے regional community model کہتا ہے اب جو argument ہے the argument is based on the regional differences in the features of present day humans according to those who advocate the view these similarities are due to difference between the pre existing homo erectus and homo hedal begances populations that occupied the same regions اب وہ یہ اس لئے کہتے ہیں کہ جو آپ یہ dissimilarities آپ دیکھتے ہیں آج جو modern humans میں الگ الگ جگہ پہ آپ الگ الگ type کے humans دیکھنے کو ملتے ہیں یہ کیوں ہیں تو اس کے پہلے جو ان کی category تھی جیسے کہ آپ کے پاس homo erectus تھے یا homo hedal begances تھے ان کی ایک جگہ پہ پہ older forms of humans with the modern humans تو replacement theorem یہ کہتی ہے ان کی جو آپ پہلے جو humans تھے وہ ہر جگہ پہ ایک طریقے سے ان کو کس نے replace کر دیا modern humans نے ان کو replace کیا its supports in support of this view is the evidence of the genetic and anatomical homogeneity of modern humans those who suggest this argue that the enormous similarities among modern humans is due to their descent form of population that originated in a single region اب یہ اس کا opposite ایک طریقے سے replacement model ہے وہ اس کے پہلے والوں سے opposite کہتا ہے کہ جو similarities ہم دیکھنے کو ملتے ہیں modern humans کی اور پرانے جو آپ کے humans تھے وہ کیول اس لئے possible ہیں کیونکہ وہ support کرتا ہے ٹھیک ہے نا the scholars who hold this view suggest that the physical differences observed today among modern humans are the result of adaptation of by population who migrated to particular regions where they're finally settled down اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا جو physical changes آئے ہیں humans میں وہ اس لئے ہو ہے کہ وہ adaptation ہے adaptation کا مطلب جس جگہ پہ آپ جاتے ہیں اس طریقے سے آپ ڈھل جاتے ہیں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے وہ سب لوگ ایفریکہ میں رہے ہوں گے اس سکتے کس طریقے سے آپ کا پکچر دیا ہے ریپلیسمنٹ موڈل اپ ریپلیسمنٹ موڈل موڈل ایک جگہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ آپ کا ایفریکہ ہے اس کے بعد ایفریکہ چلے گئے ایفریکہ میں رہے ایشیا میں گئے اس کے بعد ایفریکہ سے اور جگہ چلا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ کلیر ہوگی آپ کو اب ارلی ہومنز کے ہم بات کر لیتے ہیں کی کس طریقے سے وہ فوڈ اپٹین کرتے تھے سیمپل سی بات ہے آپ کو پتہ یا سکیم ونجنگ تھا ہنٹنگ تھا گیدرنگ تھا فیشنگ رہا ہوگا ان کے پاس اس کے پاس کرتے تھے تو ہم کو کیا ہوتا ہے اس لئے آپ کو جو فوس ملتے ہیں بونز کے پلانٹس کے آپ ملتے ہیں ٹھیک ہے جو ریئر آپ کے جو ایسے کچھ پلانٹس ہوتے ہیں بچا ہوا آپ کو جو فوس کے روپ میں ملتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے فوڈ اپٹین کرنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے نا جو پلانٹس کے آپ کے جو فوس تھے وہ بہت ریئر تھے ملنے ٹھیک نا اس کا جو ایک process ہوتا ہے اس کو کاربونائز کہتا کہا جاتا ہے ٹھیک اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے آرگینک میٹر ہوتے وہ ہوتے ہیں آپ کے لانگ ٹائم کے لئے ٹھیک ہے نا بٹ اب بھی جو آرکیلوجست ہیں ان کو پوری طریقے سے آپ کو ایویڈنس نہیں ملیں کربونائز سیرز کے جو آپ کے پہلے کے ٹائم پہ 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 ہوتے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو دیا گیا ہے جو آپ کے ہنٹنگ پرویبیلیٹی کب سے سٹارٹ ہوئی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں 5 لیک اگو سے ٹھیک ہے آرلیس کلیر ایویڈنس آف ڈیلیبریٹ پلین ہنٹنگ این بوچھری آف لارج میمال کمز پرون دو سائیڈ تو آپ کو دو سائیڈ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب جو آپ کی پلین ہنٹنگ تھی یوروپ میں 35000 کے ٹائم پر دیکھ ملتی ہیں جو کہ آپ ریورز کے پاس جو تھی جان بوچھ کر ریورز کے پاس چونتے تھے جس جو آپ کے مائیگریٹ اینیمال تھے جب آپ کے سپرنگ یا آپ کے مائیگریٹ کرتے تھے تو وہ بھی کیا کرتے ہیں آپ کی ان کے بھی من جو ہوتے ہیں ان کے بیچ جو من اور ومین ہوتے ہیں بہت ڈیفرنس ہوتے ہیں کام کے تو کیا اس تائم پہ بھی سب رہے ہوں گے تو یہ کوشن آپ کے دماغ میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم دیکھیں گے آگے چلی آگے چلتے ہیں اب جو آپ کے early humans تھے وہ کیا تھے آپ کے trees took cave and cave to open air sites اب یہ ہی چیز ہوا تھا پہلے trees میں رہتے تھے جیسے کی اپس تے جو آگے جیسے ایوال میں تو caves میں آئے کے بعد انہوں نے کیا دیا اپن سائٹ میں اپنے لئے گھر بنانا سٹارٹ کیا تو یہ سب کیسے ہوا چلی دیکھتے ہیں we are on sure ground when we try to reconstruct the evidence for patterns of evidence one way of doing this is by plotting the distribution of artifacts for example thousands of flake tools and hand axes have been exclu to آپ کا کیا ہوتے کس طریقے سے اس pattern کو سمجھیں گے کہ trees سے لے کے air open site میں کیسے آئے تو آپ tools تھے جو آپ hand axes تھے جو آپ excluvate کیے گئے کینیا سے ایفریقہ سے تو وہاں سے یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کس طریقے سے ان کا evolution ہوا جو چیزیں ملی وہ 7 lakh سے 5 lakh years کے بیچ میں آپ دیکھنے کو ملتی ہیں اب یہ چیزیں کیا کہنا چاہ رہی ہمیں ایک جگہ پہ مل جاتے تھے ہمیں کھوڑائی کرتے ہیں کئی بار بہت ساری چیزیں ملنے لگ جاتے ہیں تو یہ اسی لئے possible ہے کیونکہ جو place رہا ریسورس ور اب ویر ویزیٹیڈ ریپیڈلی تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں اب ریپیڈلی کوئی چیز کہیں پہ ہو رہی تو اس کا مطلب وہاں اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا یہ ایک اور آئیڈیا دے دیتا ہوں میں آپ کو یہاں سے آپ کو کیا پتا چلے گا جو بھی اپنے ڈسکس کیا جیسے کہ آپ نیچے ایک سرکل دیکھ سکتے ہیں سرکل کا مطلب ہے کہ یہ وہ ریجن ہے جہاں پہ زیادہ ایک ریسورس ہے تو آپ کا انپوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا ہومینٹس آئیں گے تو وہ اپنے ساتھ بونز لے کے آئیں گے ٹھیک ہے سٹونز لے کے آئیں گے اب وہ کیا کریں گے جو آپ کے کارنی وارس ہوں گے وہ بھی اپنے ساتھ کھاتے ہوئے وہاں پہ کوئی چیز چھوڑ سکتے ہیں آپ کے جو ہومینٹس ہیں جو آپ کے پیڑوں میں رہتے ہیں وہ بھی وہاں پہ کھا کے اپنا کچھ گرائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھ رہا ہوں گے کہ کس طریقے سے انپوٹ ہوگا اس پلیس میں ہر چیز لوگ وہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے آپ کے کارنی وارس ہوں گے وہ اس سارے سامان کو کیا کریں گے وہاں پہ کھتم کریں گے کارنی وارس کیا ہوتے ہیں ہر چیز بچا ہیے کو بھی کھا جاتے ہیں تو یہ سارے چیزیں وہاں پہ بون آپ وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں وہاں پہ اب یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ ایک ہی جگہ پہ یہ تو چھوٹا ہے نا آپ بڑے روپ میں دیکھیں گے تو ایک ہی جگہ پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے انیمال چاہے وہ ہومینٹس ہوں ہوموز ہوں پری میٹس ہوں سب ایک ہی جگہ پہ آپ کے وہاں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس لئے وہاں پہ جو آرکیلوجسٹ ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ کے کیا ملتے ہیں آپ کے فوسیلز ملتے ہیں یا ایویڈنسز ملتے ہیں ایک ہی جگہ پہ ٹھیک ہے نا اب ہم بات کریں آپ کے ایویڈنس آف اوپن سائٹس کی تو وہ کب آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ آپ کو 4,00,000 سے لے کے 1,25,000 سائرس اگو کے بیچ میں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ آپ کے پاس آپ کے فرانس میں دیکھنے کو ملا تھا ٹھیک ہے جو کہ آپ کا 12x4 میٹر کا ایک شیلٹر تھا جو کہ اگنسز the cave wall کے بنا ہوا تھا ٹھیک ہے cave کی جو wall ہوتی ہے اس کے اگنسز میں شیلٹر بنا ہوا تھا کے اندر آپ کو دیکھنے کو اس کے evidence ملتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے evolution ہوا تھا اور وہ کیسے پیڑ سے لے کے cave سے لے کے اور hut میں convert ہونے لگ گئے تھے ٹھیک ہے نا اور 20 میں آپ دیکھیں گے pieces of big clay ان کو وہاں پہ ملی تھے کچھ ایسے آپ کو bones کے ملے وہاں رہنے لگے تھے ٹھیک ہے نا تو کچھ humans tools making ہیں جو آپ کے apes میں بھی تک دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں تو آپ یہ چیز تھوڑا سا دھیان سکتے ہیں کہ جو آپ ka autonomical یا neurological adaptions تھا وہ آپ کے skilled hands کے اوپر تھا جو probably due to important role of tools in human life ہوا تھا جو بھی آپ کا changes ہوا تھا دماغ میں وہ ہاتھ وں کا use تھا جس سے tools بناتے تھے humans اس ہی کے قارن شاید جو brain ہے یا جو mind ہے وہ develop ہوا ہوگا however the ways in which humans are humans use and make tools often require greater memory and complex organizational skill both of which are absent in apes تو یہ چیز میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو humans تھے وہ جب آپ کے tools بناتے تھے تو اس کے لئے بہت memory یا ان کے پاس جو ایک organization کی skill ہو دی تھی کس طریقے سے اس کو آپ بنائیں گے تو پر اتنا آپ کے پاس جو brain تھا وہ apes کے پاس تھائی نہیں ٹھیک ہے the earliest evidence of the making and use of stone tools come from the sites in Ethiopia and Kenya تو پہلی جو آپ کا evidence ملے stones کے وہ اتنا اور Kenya سے ملے ٹھیک ہے it is likely that the earliest stone tool makers were the australopithecus تو جو earliest سب سے جو پہلے تھے وہ کون تھے آپ کے وہ مانا جاتا ہے کہ australopithecus تھے وہ تھے ٹھیک ہے نا اب جیسے آپ کو بتایا میں نے کہ development start ہوا tools بنانے کا تو دوسری بات یہ ہے کہ جو activity تھی جو tool making تھا وہ دونوں لوگ بناتے تھے وہ men اور women دونوں بناتے تھے بلکل وہ دونوں لوگ بناتے تھے اس کے بعد جو آپ کے tools تھے وہ food کے لئے انہوں نے use کرنا start کیا 35 years ago جو improvement تھا techniques میں وہ techniques کہتے اس کو evidence ملتا ہے کہ انہوں نے ایک طریقی سے spare اور throwers بنائے جس کو پھیک کے مارتے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے arrow بنانا start کے یا اس کے evidence ان کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی آگے دیکھتے ہی